بسم اللہ الرحمن الرحیم دشتر روز جس کا بہت انتظار تھا وہ میٹنگ بھی آہرکار ہوئی گئی اب اس میٹنگ میں کیا ہوا پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے کچھ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا کیا سمری پر دستخط کر دیئے گئے یہ ساری معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں رکھتا ہوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر آرف حلفی اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو حدری پرویز علیہ چاہتے کیا ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ تاسک بلا ہے آصف زرداری کو اور لاہور پہنچنا تھا ایک ہفتہ پہلے انہوں نے لیکن آصف زرداری لاہور آنے سے گریزہ کیوں ہیں اور گزشتہ روز پاکستان پیپرز پارٹی کی بلائی گئی پالیمانی پارٹی سے تین ارکان اسمبلی غیب کیوں ہو گئے وہ کون تھے وہ کیوں ہو گئے اس سارے معاملات پہ میں آج آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں لیکن کہتے ہیں کہ امیدیں دم توڑنے لگیں غلط فہمیاں دور ہونے لگیں جس میٹنگ کا انتظار تھا کل آخر کار عمران خان سے چودری پرویز لاہی کی میٹنگ ہو ہی گئی اس میٹنگ پر نظریں لگائے تھی پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں کہ پرویز لاہی نقار کرتا ہے نہیں کرتا سملیاں توڑتا ہے نہیں توڑتا ہے یہ جی بحول بنایا گیا تھا حالانکہ پی ڈی ایم کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے اس حملی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی وہ اپنا کام کریں یہ اپنا کام کریں لیکن کیونکہ مہتاجی ہے مہتاجوں کا سہارا لینا ہے اور تب ہی جان چھوٹتی ہے مفروضے ہیں غلط فہمیاں ہیں غلط فہمیاں تھی اور بہت سارے ایسے معاملات بھی تھے جس میں امیدہ وبستہ کی گئی تھی اور اس میٹنگ پر اور اس میٹنگ کے دوران کہتے ہیں کہ پرویز لاہی نے وہ ہی کچھ کہا جو اس سے پہلے میڈیا میں انہوں نے آ کر کے بیانات دیئے تھے کہ یہ اسمبلی پنجاب اسمبلی کی حکومت یہ عمران ہاں کی امانت ہے جب چاہیں گے اس کو تحلیل کر دیا جائے گا لیکن سجنوں تم اترو میرا ریڈار یہ اندر کی خبر یہ دیتا ہے کہ پرویز لاہی نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر بقاعدہ دستخط کر کے کاپی عمران ہاں کو پیش کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان جب چاہے اس اسمبلی کو گورنر پنجاب کو بجوا دے ہم آئی طرف سے معاملات اوکے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ کریں لیکن سجنوں مطرو اس کے ساتھ ساتھ پرویز لاہی نے دو باتیں ضرور کہیں ہیں انہوں نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس تحلیل کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کہیں گے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی لیکن میری رائے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ قانون سازی ایسی ہے جو ایک آدمی نے میں مکمل کر لی جائے گی اور اس کے ہمیں فوائد مل سکتے ہیں اور ایک قانون سازی بہت اہم ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کچھ ترقیاتی منصوبے بھی ایسے ہیں جن کا الیکشن سے قبل مکمل ہونا ضروری ہے اگر منصوبے مکمل ہوتے ہیں تو اس کا یقینا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یہ تجویز تھی پرویز لاہی کی اور ان کا خیال تھا کہ اگر ایک مینہ ڈیر مینہ ڈو مینے یہ مزید اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم یہ سارے معاملات کو مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو اس کا ہمیں برپور فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں یہ تجویز دی گئی اور شار شار سجنو دمیترو مجھے یہ بھی میرے ذرائع نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی اسی موقف پر یہ موقف رکھتے ہیں کہ اسمبلیاں ابھی نہ تحلیل کی جائیں کیونکہ ابھی بہت وقت ہے تحلیل اس وقت کی جائیں جب ہزار فیصد یہ یقین ہو جائے کہ اب عام انتخابات کروانے کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے اس لیے ابھی ایک دو مہینے سبر کر لیا جائے اور رمضان المبارک کو گزرنے دیا جائے یہ صدر مملکت کی بھی یہ رائے ہے لیکن فیصلہ عمران خانے کرنا ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو مشاورتی کمیٹی انہوں نے بنائی انہوں نے بھی اپنی سوارشاد مکمل کر لی ہیں انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ بیس دسمبر تک اسمبلیاں توڑ دی جائیں مطلب تحلیل کر دی جائیں بیس دسمبر میں پندرہ بیس دن کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ پندرہ بیس دن مزید لے لیے جائیں ضروری کام بھی ہے وہ سارے معاملات یہ لیکن سجنو تمترو میں کچھ اور یہاں کہتا ہوں جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں پی ٹی ایم کی نیندیں خراب ہیں پریشان ہیں عجیب و غریب پریس کانفرنسوں میں عجیب و غریب معاملات سامنے لاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ عمران خان حکومت چھوڑ کر بھی فائدے میں ہیں اس نے مسلسل ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں حکومتیں ان کے پاس ہیں لیکن پریشان بھی وہی ہیں عمران خان پوزیشن میں بیٹھا ہے مجزے سے بیٹھا ہوگا ہے کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کر دیتا ہے کہ ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور اب جو فیصلہ کیا ہے آئینی اور قانونی ماہرین اور پرانے پرانے سیاستدان جو ہے اس معاملے کو انتہائی خوبصورت پتہ قرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا عمران خان نے بروقت بہت خوبصورت پتہ کھیلا ہے اب کوئی آپشن رہ نہیں گیا وفا کی حکومت کے لیے کہ وہ انتخابات کی طرف نہ جائے یہ بہت اہم معاملہ ہے سجن اتنیترو عمران نے جو کھیلا اب عمران کے فائدے میں ہیں انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں جس طرح میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ یہ زدی مارچ یہ وہ لوگ کہتے تھے ہونی ہوگا یہ ہوگا کبریں نہیں کھل جائیں گی میں نے کہا تھا یہ انتخابی مہم ہے اور وہ ثابت ہوا کہ اب یہ انتخابی مہم اب اسمبلیہ تورنے کا معاملہ بھی میں پہلے دن میں نے آپ کے سامنے سجن اتنیترو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ انتخابی مہم کا ایک حصہ ہے اب یہ آر دس دن محض مباسہ ہوگا مشابرتیں ہوں گی آر دس دن پناہ لینے سے ہی گزر جائیں گے پھر فیصلہ ہوگا اچھا جی کرتے ہیں کب کرنا ہے کیا ہونا ہے تین کتنے رہ گئے عام انتخابات میں دس مہین ہے تین مہین ہے ادھر نکل جائیں گے باقی رہ جائیں گے چار مہین ہے ختم ہو گئی کمپین کی کمپین امران کی ہو گئی اور یہ ہوتے ہی رہ جائیں گے ان کے بات کرنے کو کچھ نہیں رہے گا کر بھی کچھ نہیں سکتے ہے کچھ نہیں پلنے اور آپ سجنوں دیمیترو پنجاب اسمبلی میں آصف زرداری کو بار بار ٹاسک دیتے ہیں کہ آصف زرداری کو ٹاسک دے دیا گیا لیکن آصف زرداری کہتے ہیں جی بھائی فوری لاہور پہنچ رہا تھا پہنچ رہا ہوں یہ وہ رہا ہوں وہ رہا ہوں آٹھ دن سنتے سنتے گزر گئے لاہور نہیں آئے آصف زرداری کیوں گریزہ ہیں لاہور آنے سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ نون لیگ میں ایک بقاوت ہے حمزہ کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار نہیں ہے پہلے ان کی صفحے درست کر لیں پھر لاہور آئے لیکن میں ایک اور آپ کو بریکنگ دے دوں سجنوں دیمیترو پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں ممبر ہیں ساتھ اور ساتھ کی کل پالیمانی پارٹی کا اجلاس رکھا گیا تھا اب ساتھ میں سے سجنوں دیمیترو ساتھ میں سے تین ارکان اسمبلی غائب تھے جن کا تعلق رحیم یار خان سے بتایا جا رہا ہے وہ تینوں ارکان جناب آئے ہی نہیں فون کرتے رہے ایک دوسرے سے رابطے کرتے رہے فون بھی بند آخرکار ساتھ رکنی پالیمانی پارٹی کو اجلاس ہی ملتوی کرنا پڑا یہ ہے آصف زرداری کی پارٹی کی حالت اور جو اسمبلی میں اسمبلی کو بچانے نکلے تھے ان کے اپنے لوگوں کی یہ حالت ہے سجنوں دیمیترو یہ میں نے آپ کو لیٹسٹ جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سجنوں دیمیترو جو معاملات آگے برنے جا رہے ہیں یقیناً وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے فیصلہ پرویز لائی کو ہی کرنا ہے اب آصف زداری صاحب نے کل ایک انٹریو میں کہا کہ جناب عمران خان کو یا تو ہم گرفتار کا لیے جائیں گے الیکشن سے پہلے پہلے یا پھر جو ہے وہ ناہل ہو جائیں گے یہ جمہوریت کی اصل حسن ہے کہ مخالفین کو یاد و ناہل قرار دے دیا جائے تو مقابلے میں ہوئی کوئی نہ میں پہلے کہتا تھا آپ کو کہ یہ چودہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک آدمی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں پاکستان پر تیس پینتیس سال کے ایک طویل عرصے سے یہ حکمران رہے ہیں یہ حکومتیں سارے کے سارے جتنی پارٹیاں ہیں لیکن چند سالوں کی حکومت کا یہ حالت ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سارے اکٹھے بھی ہیں بغز کے معاملے میں بغز ہے عمران کے بغز کیا والے سے اور مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کارکردگوی صفر ہے کچھ نہیں ہے لیکن اب چاہتے بھی ہیں کہ انتخابات ابھی نہ ہوں کیونکہ ہار جائیں گے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جیتے ہیں بھی لیکن عمران مقابلے میں نہ ہو اس کو ناہل کر دیں یہ کیا جمہوریت ہے سجنہوں نے بترو ذرا خود اندازہ فرمائیے ان چودہ جماعتوں کی حکومتی دعووں کی جمہوریت کے دعووں کے حوالے سے حقال عاصف زداری کی گفتگو سے مجھے محیوسی صاف نظر آئی بہرحال انہوں نے ایک جملہ تو کہہ ہی دیا کہ ٹھیک کہ اگر سمنیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر ہم مقابلہ کریں گے تو جب مقابلہ ہی کرنا ہے تو پھر یہ چبلے ماننے کی کیا ضرورتہ جی چودہ جماعتوں کے قائدین جو روزانہ پریس کانفرسیں فرما دیتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے سیدھا سیدھا جمہوری پارٹیاں ہیں عوام کی بنیاد کے دعوے دار ہیں جس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے وہ پوزیشن میں بیٹھ جائے اس میں کیا مسئلہ ہے سادشوں سے اب سادشوں سے معاملات آگے اب نہیں بریں گے اب فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہی سجنت بھی ترخون گے اب سمنیاں ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی ہیں یہ ابھی چند دنوں کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا فیلحال تو پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے لیے سب سے اہم معاملہ تو یہی ہے پہلے اپنے اٹھارہ آدمی جو معتل ہو چکے ہیں ان کو تو بحال کرائیں پھر بعد میں دیکھیں گے کس کو توڑتے ہیں کس کو رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سجنہوں اپنا بہت خیال رکھی ہے پاکستان زندہ بات